اسلام علیکم سید اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو بہنو اور میرے بائیو زندگی میں انسان کو جہاں خوشیاں نصیب ہوتی ہیں وہیں پر انسان کو دکھوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے کبھی خوشی کبھی غم کبھی صحت اور کبھی بیماری یاد رکھیں بس یہی زندگی کا نام ہے آج آپ کو میں اس ویڈیو میں جو وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں یہ وظیفہ اگر آپ ایک بار کر لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی تمام زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اس وظیفے کے بعد آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا مکمل تفصیلات وظیفہ جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے دعا قبول ہونے کا وظیفہ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص رات پر جا کر یہ کلامات پڑھے تو اس کی تمام دعائیں کبول ہوں گی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوت الا باللہ العلیہ العظیم آپ یہ کلامات پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعاوں کو ضرور قبول کریں گے پیارے دوستو اس وظیفے کے بعد آپ کے گھر میں انشاءاللہ تعالیٰ خوشحالی آئے گی اور رزق میں خیر و برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے امید کی جاتی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کی دیئے گا تاکہ میرے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہن سکیں اور جو اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری تمام آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک ٹائم پر پہن سکیں جزا کریں